اسلام علیکم تو ویڈیو میں ایک اور نئی ویڈیو میں تینکیو سو مچ آپ لوگ نے لاسٹ ٹوڈیو میں 2.5 کے لائک کمپلیٹ کروا دیئے اور آج کی ویڈیو پر ٹارگٹ ہے 4 کے لائک کا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ 4 کے لائک کمپلیٹ کروا دوگے بہت جلد انشاءاللہ اور یہ گیم پلی یار نوو میں کیا مست لینڈنگ ہوئی تھی یہاں پر تقریباً چار سکوارڈ آئے تھے اور یہاں پر جو فائٹ ہوئی تھی نا کیمانو مزہ آگیا تھا پہلے تو میں سنائپنگ ریلیز پر کرتا تھا اور آج میں نے وہ ٹیپ پر کی اور دیکھو پر ٹیپ پر کیا مزل یہ ایک تو کل چوری کی ہے بہت زیادہ اور دوسرا مجھے ام فور مل کی تھی اور ام فور سے بسر مجھا دی آئی میں نے آج کی گیم پلی میں اچھا مجھے شارٹ گن ملی تھی جہاں پر میں نے کہا کہ شارٹ گن سے فائل کرتا ہوں پھر میں نے کہا نئی فائدہ نہیں ہے میں لوکیشن بھی بتا دوں گا اپنی اور فائدہ بھی نہیں ہونا کیونکہ ناک آؤٹ تو ہوگا یعنی شارٹ گن سے یہاں پر مجھے کار نائیٹی ایٹ ملی تھی کافی ڈھونڈا تھا یہاں پر میں نے مجھے کچھ بھی نظر نہیں ہے پھر میں جیسے ہی باہر نکلا یہاں پر ایک بچارہ ناک آؤٹ پڑا ہوتا اس کو میں نے کل کر کے میں نے کہا چلو اس کا کل تو لیتا ہوں نہ پہلے اچھا یہاں پر مجھے بینڈیجز میں نے اٹھائیں اس کے بعد مجھے مینی فورٹین ملی اور فرسٹیٹ بھی ملی لیکن یہاں پر گن کوئی نہیں ملی تھی پھر اچانک جیسے ہی دیکھا ایم فور پڑی تھی اور بندہ نیچے گئر گیا پھر میں نے جلدی سے ایم فور اٹھائی اب مجھے پیچھے سے بھی ہیرنگ آ رہی تھی پیچھے والی سائٹ سے ہیرنگ آ رہی تھی اس کی تو مجھے کنفرم تھا کہ وہ بوٹ ہوگا کیونکہ وہ جو ہیرنگ دے رہا تھا چلنے کی وہ بوٹ والی تھی اچھا اب سکوارڈ آوس یہ جو اندر تھا نا سوری ویر آوس یہاں سے بھی ہیرنگ آ رہی تھی اور پیچھے سے بھی ہیرنگ آ رہی تھی اب یہاں پر پیچھے مجھے ایک بوٹ نظر آیا لیکن وہ سائیڈ پہ ہٹ گیا تھا اب یہاں پر جو میں نے ایک بندہ ناک اوٹ کیا ہے ان کا کمپلیٹ سکوارڈ تھا تو میں نے کہا کہ چلو ویر آوس کو چھوڑتا ہوں پہلے ان پر جا کے میں راش کرتا ہوں اچھا اب یہاں پر دونہ سکوارڈ فینش ہو گئے تھے لیکن مجھے کوئی سمائے نہیں آ رہی تھی کہ دونہ سکوارڈ فینش ہوئے ہیں یہ ایک سکوارڈ فینش ہوئے ہیں یہاں پر میں بقائدہ ٹی بھی پی لے جا رہا تھا اور مجھے کنفرم نہیں تھا کہ ایک سکوارڈ رہتا ہے یا ابھی کتنے سکوارڈ رہتے ہیں کیونکہ چار سکوارڈ اترے تھے اور ابھی چھے گلتے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے آپس میں فائٹ کر کے مار گئے ہوں گے جہاں پر مجھے ہیرنگ آئی مجھے لگا کہ یہاں پر نا ریل ہے اب یہاں پر تھا بوٹ تو اس کو میں نے کل کیا اب یہاں پر مجھے لگا کہ یہ جو سامنے کنٹینرز ہیں نا ان میں بند ہیں اب ڈاؤٹ اس لیے ہوا مجھے کیونکہ جب میں فائر کر رہا تھا نا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے سامنے کتنے بندے آئے ہیں اور کون کون آپس میں لڑکے فائٹ کر کے ان کی پیٹی بنی ہے ان کا کریٹ بنا ہے اور سمجھ بلکل بھی نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلو چھوڑو انہیں فارق کر رہا اور جا کے کار نا ہی ٹی اٹ کے پٹ کے دیتا ہوں پہلے میں ووٹ کو اچھا جس جس نے میری ویڈاؤڈ کومنٹری ویڈیو دیکھنی آئے ڈسکرپشن میں لنک ہے ہر ویڈیو کی دسکرپشن میں لنک ہوتا مرے سیکنڈ چینل فر وہاں پہ میں ویڈاؤڈ کومنٹری گیم پلییا ڈالتا ہوں وہ بھی آپ لوگ کرو جس vs کومنٹری کا پہ دیکھنی ہے وہاں پہ کرو اور جس نے کومنٹری کے ساتھ دیکھنی ہے وہ اسی چینل پہ دیکھ لے اور دوسرا انسٹراغرام کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی جا کے فالو کرو انسٹراغ پہ بھی اور مجھے میسج کرو انشاءاللہ ہو سکا تو میں آپ کو لازمی ریپلائے کروں گا ریپلائے کرتا ہوں یار 30% لوگوں کو لازمی کرتا ہوں جیسے فری ہوتا ہوں یار اور بھی کام ہوتے ہیں سمجھا کرو ہر بندے کے مطلب کے مجبورییں ہوتی ہیں یہی سمجھل اور بھی کام ہوتے ہیں ہر وقت میں ایکٹیو نہیں رہ سکتا ان چیزوں پہ اور ہر بندے کو بندہ آپ ریپلائے بھی نہیں دیکھ سکتا آپ خود سوچو کہ کتنے بندوں کو ریپلائے دے اچھا اور اس کے بعد میں سیدھا ادھر آئے تھا ہم لٹری میں اور یہاں پر بھی فائر ہو رہے تھے فائٹ چل رہی تھی آپس میں کسی سکارڈ کی اور اس لیے میں رکا یہاں سے میں باہر اس لیے نہیں جا رہا تھا دوسرا رہی بات میں نے انسٹا پہ بھی سٹوری لگائی تھی کہ یار بہت صحیح آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز یار لوگ ایک ایک دن میں دس دس ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں پب جی کی یہ نیوز آگی ہے پب جی کی یہ نیوز آگی ہے کوئی کہہ رہا بین ہوگی ہے پب جی کوئی کہہ رہا یہ پرمننٹ بین ہوگی ہے کوئی کہہ رہا کہ کچھ دنوں کے لیے بین ہوگی ہے کھل جائے گی کوئی کہہ رہا اس کا فیصلہ ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ریجسٹریشن ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کال اوپن ہوگی کوئی کہہ رہا ہے تھوڑی دیر تک فیصلہ آ جائے گا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے آپ لوگ انہیں بولا تھا کہ حسن بھئی کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے یار بات پھر وہی بن جاتی ہے لوگوں کو چاہیے ویوز اور سبسکرائبر وہ کچھ بھی بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں ہمیں اپنا بھی مائنڈ فارق کروا رہے ہیں مطلب کہ انہیں ویوز سے گرز ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نیوز آگئے یہ سارا جھوٹ بولی جا رہے ہیں ٹوٹل ڈراما ہے سارا میں نے اپنی انسٹا کی سٹوری پہ بھی لگایا تھا کہ ٹوٹل ڈراما کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ صرف ٹوٹل ڈراما آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور کوئی سینی ہے پب جی جب ون بین ہونی ہو جائے گی پتا چل جائے گی آپ سب کو میں بھی انفارمیشن دے دوں گا جیسی مجھے بھی پتا چلا جو جو لوگوں کی ویڈیوز یہ وہ ان سے جو آپ انفارمیشن لے کے پھر بتا رہے ہو یہ وہ سارا جھوٹ اس پہ آپ فوکس نہ کر رہے ہیں میں چھوڑ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بس انہیں ویوز اور سبسکرائبر چاہیے ہیں چھوڑی جا رہے ہیں باتیں یہاں سے سنتے ہیں اور یہاں پہ کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو میں نے ان کی ویڈیوز یہ بھی دیکھی ہیں کہ بھائی مجھے فلان مجھے ویس ملی ہے اور فلان ویس مل گئی ہے لیکن میں ویس سنانا نہیں چاہتا بندہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی ویس لیک کروں بھائی چھوڑی جا رہے ہیں یہاں سے اکلماند بندے کے لئے اتنی اشارہ کافی ہے کہ جب وہ وہ رہنا کہ میں کسی کی ویس نہیں سناؤں گا اچھا نہیں ہوتا کسی کی ویس لیک نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہی ہے کہ صاف صاف جھوٹ بول رہا ہے جار پروف تو پروف ہوتا ہے جیسے بھی ہو پروف تو دکھانا پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی تیرے پاس پروف ہے اب پروف ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس پروف ہے لیکن میں آپ کچھ دکھاؤں گا نہیں اب اسے پروف تو نہیں نہیں بولتے پروف تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دکھاؤ اسے پھر اسے پروف بولتے ہیں خیر چھوڑو اب یہاں پر یہ ایک سولو بندہ تھا جو اوپر بیٹھا ہوئے تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس جگہ پہ کیمپ کر رہا تھا اب میں تو ٹینشن میں یہ تھا کہ اب پتہ نہیں یہ کیمپ کام پہ کر رہا ہے گرنیڈ بھی کافی کیے ہیں اس نے پورا سکوارڈ وائپ کیا تھا جب میں آیا تھا بلٹری فائٹ ہو رہی تھی اس بندے نے پورا سکوارڈ وائپ کیا تھا سولو بندے نے اب مجھے یہی ڈار تھا یہ نو میں اوپر جاؤں اور مجھے مار دے اور جیسے ہی میں اوپر جانے کی سوچا اور یہاں پر بوٹ آیا پھر اس نے مجھے کنفیوز کر دیا بوٹ کی لوٹ کرنے کے بعد پھر میں نے کہا یار اوپر جاتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا تو گائز یہ تھا وہ بندہ جس نے سکوارڈ وائپ کیا تھا اور میں اسے ڈر رہا تھا یہ دیکھنا یہ بیٹھا ہو گیا اس بندے نے مجھے تقریباً پانچ منٹ سے بھی زیادہ ویسٹ کر دیئے تھے میرے یہ بندہ تھا جس کی وجہ سے میں نیچے چھپ چھپ کے مطلب کہ ڈر کے کھیر رہا تھا کہ کیا پتا کہاں پہ کیمپ کر کے بیٹھ مجھے یہی لگا کہ کافی اچھا کھلے والا ہوگا جو ٹی پی پی لے کے بیٹھا ہوگا جیسے ہی جاؤں گا مار دے گا لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ سین ہے ادر ویس میں پہلے ہی آتا رش کرتا اور اوپر سوچڑ کی ایزی لیو مار دیتا مجھے کیا ضرورت ہی تنا ٹائم ویسٹ کرنے کا جو آج پھر میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا میں نے کہا ہم بھی ایم ٹو فور کے پٹکے دیتے ہیں کار نائٹی ایٹ کے اور ساتھ ایم ٹو او ایم فور سکسٹین سلاؤں گا ادر ویس آپ کو پتا ہے کہ میں دو اے آر گن چلاتا ہوں دو اے آر ویپنز تو آج میں نے کہا کہ چلو ایم فور کے ساتھ ذرا ہم بھی آج کل آج مطلقے سنائپر کے پٹکے دیتے ہیں اچھا سارے آپس میں فائٹ کر کے مری جا رہے تھے مجھے تو کوئی ملنی رہا تھا میں نے کافی ڈھونڈے ہیں اور پھر مجھے یہاں پر ڈروپ نظر آئے پیچھے دروپ لوٹتا ہوں لیول 3 کا ہیلمٹ ویسٹ مل جائے گا اور کوئی اچھی ویپن مل جائے گی گروزا یا اے ڈوبلی ام آم آم کچھ ایسی مل جائے گی تو پھر اس سے مطلب کہ توڑا اور مزہ آ جائے گا گیم پلے میں تو ڈروپ لوٹنے کے لیے آیا اور یہاں پر بھی میں کنفیوز آ گئی ہے انہوں لوٹڈ ہو کوئی کیمپ نہ کرو مطلب اس کیوں رہنا پڑتا ہے آپ کو بہتا ہے سولو ورسی سکوارڈ بھائی صرف کہنا ایزی ہے کہ سولو ورسی سکوارڈ صرف بولنا ایزی ہے کھیلنا بہت مشکل آپ کو پتہ ہیں کہ نارمل گیم میں آپ آپ اپنی مثال لے لو اپنی مثال لے لو جو دیکھ رہے ہو میں بھی ناک اوٹ ہوتا ہوں یہ نہیں کہ میں نہیں مرتا بہت دفعہ مرتا ہوں زلیل ہونا پڑتا ہے اس لیے آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی مثال لے لو آپ جب سکوارڈ اپنے کے ساتھ کھیلتے ہو آپ کا ٹیم میٹ جو آپ کتنی دفعہ ناک اوٹ ہوتے ہو اور پھر سوچو کہ جو سولو ورسی سکوارڈ کلتا ہے وہ بچارہ کتنی مشکل سے کلتا ہوگا مطلب یہ نہ تو کسی نے ریوائیو کرنا ہے اور نہ ہی کچھ صرف ایک آپ کو ہیڈ شوٹ پڑا گیم کرتا ہم ساری ویڈیو کا ساری ویڈیو کی ایسی کی تیسی ہو جائے اتنے اچھے سکوارڈ وائب کرتے ہیں اور ہیڈ شوٹ دے جاتا ہے کوئی اور مار جاتا پتی نہیں چلتا ہے کہاں سے گولیاں آئیں ہیں آپ اوپن میں جا رہے ہوگے کوئی گولیاں وہ دور سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کسی نے کوئی حیک لگے یا ہوتے ہیں کوئی ایس پی یوز گو رہتا ہے مار کے آپ کو وہ جا رہے ہو کوئی پتی نہیں چلتا اچھے آپ فائنلی اتنی میند کے بعد اب یہاں پر مجھے ایک کار نظر آتی ہے جیپ ٹائپ کی وہ بھی یہاں پر آ کر رکتی ہے اگر یہ پہلے ملتے تو میں نے پہلے ان سے فائٹ لیلنی تھی میں نے کافی ڈھونڈا ہے ویڈیو بھی سکپ کر دی آج سے زیادہ ڈھونڈا ہے لیکن ملتے ہی نہیں ہے یار بندے پتہ نہیں کیوں نہیں ملتے مجھے نہیں بتا جو لوگ چالیس چالیس پچاس پچاس کیل کرتے ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ چالیس پچاس گیمز کھیلتے ہوں گے تب جا کتنے ہوں مطلب کہ ان کے 30 سے اوپر کلز ہوتے ہوں کہ میرے تو نہیں ہوتے ایک میں نے کیے تھے 39 کلز جو میں نے ریکارڈ بنایا تھا سیزن 13 کا وہ اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے وہ بھی آپ لوگ لازمی دیکھنا بڑے مزے کی ویڈیو ہے یقین مانو مزہ آ جائے گی اتنی اتنا مطلب کہ ٹائٹ فائٹ ہوئی تھی اس میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اچھا یہاں پر بیکٹ ایک ڈاشیا گزری تھی اور اس میں بھی سکوارڈ تھا جس نے بھی اسے مارا اور میں نے بھی مارا اب یہاں پر وہ مجھے پیچھے چلے گئے تھا وہ وہاں پر وہ مجھے پیچھے سے مارنے لگے اور یہاں پر جو فرانڈ والے ہیں یہ میرے ساتھ فرانڈ سے مطلب کہ منہ فائٹ کرنے لگے اب یہاں پر میں کنفیوز ہو گئی انہوں نے میرا ٹائم ویسٹ کیا اب یہاں پر میں ویڈیو کر دیتا ہوں تھوڑے سکپ اب ان پر میں رشت بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے پیچھے سے بھی پڑھ رہی تھی اور فرنٹ سے بھی پڑھ رہی تھی مطلب یہ نا فرنٹ پورا سکوار تھا اب ایسے اوپر میں جا کے ان پر میں رش بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے اب یہاں سے میں ویڈیو کر رہتے ہوں تھوڑی سکپ اچھا پیچھے سے بھی فائر آ رہتے ہیں اور آگے سے بھی فائر آ رہتے ہیں میں نے کہا چلو بیلدنگ چینج کرتا ہوں ہوں ڈبل سوری میں جاتا ہوں یہاں پر اب یہاں پر میری ہیلتھ چیکروں کتنی رہ گی تھی اب وہ فرنٹ سے بھی مار رہے تھے اور بیک سے بھی فائر آ رہے تھے اب میں نے کہا کس میں آتا ہوں اب یہاں پر میں نے میڈگیٹ لگائی اور پھر میں نے کہا اوپر جاتا ہوں اور اوپر جا آگے دیکھتے ہوں مطلب ہی جو پیچھے والے ہیں ایم ٹو فور تو میں نے اٹھائی اس کا کیا فائدہ جب انہیں میں ہیڈ چھوٹ نہ دوں تو اچھا پیچھے والوں کے پاس اتنے گرنیڈ تھے وہ گرنیڈ پہ گرنیڈ کر رہے تھے اور یقین مانو کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پورے ہی رینگل کے گرنیڈ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں سارے اور تو کسی کے پاس کچھ ہو گئی نہیں گرنیڈ پہ گرنیڈ کر رہے تھے اچھا یہاں پر اب سامنے والے بھی فائر کر رہے تھے اب یہاں پر مجھے ایک بندہ نظر آیا یہاں پر پیک لیے رہا تھا تو میں ایم ٹو فور بھی ہے ایٹ ایکس بھی ہے اب یہاں پر اسے میں نے ہیڈ شوٹ دیا لیکن وہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ لیول تھری کا ہیلمنٹ تھا اور وہ بچیا یہاں پر مجھ سے اور پیچھے والے بھی اب رش کر رہے تھے میرے اوپر یہاں پر میں نے ایم لینے کا ٹرائے کیا بٹنوں موبائل پہ گھیر ہوں آپ کو پتہ اب یہ بھی شفٹ ہوں آئی پیٹ سے موبائل پہ آپ لوں گی وجہ سے اب یہاں پر میرا ایم جو تھوڑا سا نا وہ مس ہو گیا تھا یہاں پر میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ پیک والا بٹن نا بھائی مستیک پریس ہو گیا تھا اب یہاں پر میں نے سموک ڈالی میں نے کہا وہ پیچھے کی طرف بھاگے گا کنشوز ہو کے گرنیڈ آیا اور میں ایزلی اسے نہ مار دوں گا وہ جیسے نکلے گا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ پہلے سے میں ڈیمیج دیا ہوئے اور جیسے اسے ایک دو وہ یہ بھی لگیں گے وہ اچانک مر جائے گے نا اسی ٹائم مطلب کے نا وہ ناک اوٹ ہو جائے گا اب دوسرا بھی پیک لے رہا تھا میں نے کہا پیک تو بندہ وہی لیتا ہے جسے پتہ ہو کہ میرے پاس پاورفل گن ہے یا جسے اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں مار دوں گا اب ایسے کسی کے سامنے پیک مطلب کیا پتہ اس کے پاس اے ڈیم او تو اس لیے میں نے کہا کہ چھوڑو فارق کرواتا ہوں انہیں پہلے اور میں پہلے جو دوسرے تھے نا انہیں جا کے مارتا ہوں تب تک مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے اب یہاں پر دیکھو وہ سامنے والے تھے نا پیچھے والے وہ ڈراب پر لوٹ کر رہے تھے وہ بھی اوپن میں سموک کر کے یار سامنے والے اتنے پرو تھے کہ وہ ڈراب لوٹ کے اوپن میں لیٹ جاتا ہے بھائی اوپن میں کون لیٹتا ہے میرے بھائی ایسے اوپن میں کون اچھا اس کا ایک وہ ڈوو بندے تھے اور یہ ڈووے تھے نا اور ان کا جو دوسرا بندہ تھا نا وہ پیچھے والے مار دیتے ہیں جو سب سے پہلے جن پر میں نے گرنیٹ کیا تھا جو جیپ پھل ہے نا جو سامنے ہیں لیفٹ پہ یہ ان کا دوسرا بندہ مار دیتے ہیں اب یہاں پر میرے پاس گروزہ میں ایمو ہی نہیں تھی صرف نائنٹین بولٹس تھی میرے پاس گروزہ میں اب یہاں پر میں نے جلدی جلدی میں نے کہا کس کی لوٹ اور یہاں پہ چھٹو کرتوں ایمو اٹھاتا ہو لیکن اس کے پاس گروزہ کی ایمو ہی نہیں تھی سیون پائنٹ کی پھر میں نے ایم فور سکسٹین اٹھائی اور ایم سکسٹین اٹھانے کے بعد ایم فور سکسٹین پھر میں نے کہا کہ یار کیوں نا ایو глаза آو صوری ایم ٹو ٝو فور تو ہےی میرے پاس کیوں نہ میں اسے ایٹ ایکس لگا کہ اسے یوز کروں وہ میں نے بعد میں چینج کیا تھا اب یہاں پر ایک بندہ ناکاوٹ ہوا انہوں نے ان کا ایک بندہ ناک اوٹ کیا تھا یہ جو سامنے ہاؤس میں تھے اب یہاں پر میں نے دیکھا اور یہاں پر یہ بھائی صاحب نیچے اترے اور انہوں نے رش کیا ہے میرے اوپر وہ رش کیا اور رش کیا کرنا تھا اس کا یہاں پہ گیا تو انٹرنٹ چلا گیا تھا یا پھر کیا مجھے نہیں پتا یہاں پر اسے ہیڈ شوٹ پڑ گئے تھے اچھا یہاں پر وہ کافی مطلب کے نا ہیوی سکوارڈ لگ رہا تھا آپ کو پھر بتا دوں جس نے میری ویڈیو کمنٹری والی نہیں دیکھنی ڈسکریپشن میں لنک ہے دوسرے چینل کا اس پہ میں آج اس پہ اپلوڈ کروں گا اور ساتھ ہی اس پہ بھی اپلوڈ کر دیا کروں گا یہی ویڈیو وہ بھی ویڈاوڈ کمنٹری اپلوڈ کروں گا اس پہ اور جس نے ویڈاوڈ کمنٹری دیکھنی ہے اس پہ جا کے دیکھ لیں ڈسکریپشن میں لنک ہے لازمی جا کے سبسکرائب کرنا لازمی وزٹ کرنا ڈسکریپشن میں لازمی ریپلائی دوں گا جتنا ہو سکے اچھا یہاں پر آپ یہ اپن میں میرے اوپر تین بندے رش کر رہے تھے یہاں پر میں نے ان کا ایک بندہ رش کیا ایک بندہ سوری ناک اوٹ کیا دوسرے پر میں نے گرنیڈ کیا لیکن اس کی قسمت تھوڑی اچھی تھی یہاں پر اس کو لگا پرفیکٹ میرا گرنیڈ اور یہاں پر یہ ہو گیا ناک اوٹ اب لاسٹ بندہ رہتا تھا میں نے کہا 15 کلز ہیں میرے یہ بھی کچھ خاص نہیں ہیں مطلب کہ نارمل ہیں یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کافی ہیں بھر بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں میں نے کہا کیوں نہ لاسٹ والے بندے کے ساتھ تھوڑا شگل گیا جائے سنائپر تو ویسی اٹھائی ہے کیوں نہ سنائپر سنائپر کھیلوں اس کے ساتھ میں نے کہا کہ پہلے دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس سنائپر ہے یا کون سی گان ہے اب یہاں پر میں نے کافی دیر ٹی پی پی لیگ کافی دیکھا مطلب کہ یہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا مطلب کہ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی پیچھے ہی ہے دوسری نا وال والی سائیڈ اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ نو ٹری پہ آگئے اور اسے ریوائیو کرنے کے لیے یہاں پر میں کنفیوز تھا اور پھر میں جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میرے پاس گرنیڈ ہے یا نہیں دیکھا تو گرنیڈ تو نہیں تھا میرے پاس خیر سموک سی تھی پھر میں نے ٹری کی طرف دیکھا اور جو گھیلی سوٹ والا ہے وہ مجھے نظر آتا ہے جاتا ہوا پیچھے کی طرف میں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے صاحب صاحب کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں اس کا ٹی میٹ پیچھے کی طرف یہ مطلب یہ وال والچائیڈ پہ ادھر اس کی وال والچائیڈ اور ریوائیو لینے جا رہا ہے اسے پھر آپ دیکھو ہوتا ہے مطلب یہ کیا فنی سینہ دیکھ کے مزا جاتا ہے ابھی آپ دیکھنا ہوتا ہے یہاں پر یہ جار ہوتا ہے اب یہاں پر میں نے فری فائر کیا ہے اس کا ٹی میٹ نہ اسے بچائے گا سامنے آئے گا ابھی دیکھنا اب یہاں پر وہ گیا یہ دیکھنا یار کتنا مطلب کتنا عجیب فیل ہوتا ہے جب آپ اپنی منزل تک پونجا اور آپ کو کوئی کل کر دے اب یہاں پر یہ منی چلا رہا تھا بہت ہیوی قسمی منی چلا رہا تھا یہاں پر میں نے کہا کہ چلو بھائی کوئی نہیں میں بھی ایم ٹو فور چلاتا تو نہیں ہو لیکن خیرت دیکھا جائے گا یہاں پر اس کے میں نے لیول تھری کا ہلمر vontہ دیا لیول تھری کو سوری ہیڈ چھوٹ دیا لیول تھری پر لیول تھری کا ہلمر تھا اس کا جس کی hazard سے بچ گیا اچھا اب یہاں پرhimان ٹھوڑے ایکشن بنا تھا موبائل پہ کھیر ہوں میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سنا آپ لوگ امپریس کر دوں یہ وہ بلے بلے ہو جائے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں او بھائی او پرو بندہ یہ دیکھو یہ وہ میں یہ بتا رہوں آپ لوگ کو یہ ہیوی سین نہیں ہے ایسی ہوتا ہے کوئی بھی ایسے کر کے مار سکتا ہے بس وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھی ہنگلی سے جب گی نکل جائے تو ٹیڑی کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ سین ہوتا ہے باقی ہر بندے کا اپنا یہ دیکھو یہ دیکھو مجھے اتنا عجیب فیل ہو رہا تھا نا کہا بھائی کیا مطلب کیا یار ایسے کون کرتا ہے بھائی یہ مطلب کہ اتنا ایزی لے کے کھیر رہا تھا جیسے میں کوئی نوپ بھاگ کیا ہے اچھا یہ پتہ ہے کیوں آیا تھا ہیلمٹ اٹھانے آیا تھا یہ سپیشل اب بھی دیکھنا ہیلمٹ اور سنائپر یہ دیکھو پھر آیا پھر بھاگیا مطلب کی کر گیا رہا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی اس کی میں نے کافی موڈز بھی کیا یہاں پر کہ ٹیم اپ کرے گا لیکن نہیں وہ ٹیم اپ کے موڈ میں نہیں تھا اس کا جلتہ سنائپر ورسی سنائپر یہاں پر میں بار بار پھر وہی کر رہا تھا کہ سامنے آجا سامنے آجا اچھا اس نے اپنے ٹیم ایٹ کی کار نائنٹی ایٹ اٹھا لی تھی یہ دیکھو اس نے کار نائنٹی ایٹ کا فائر دیا لیکن میں بچ گیا اس نے اپنے ٹیم ایٹ کے کار نائنٹی اٹھا اب یہاں پر اسے پھر ہیڈ شوٹ پڑا ہیڈ شوٹ کہہ رہا ہوں سوری اسے کندے پر شوٹ پڑا لیکن اس کا ہیلمٹ اڈ گیا تھا اگر آپ دیکھیں بلکہ ابھی نہیں ابھی اڑے گا اس لازمی کرنا چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکلیے اللہ حافظ بھائے بھائے